اسماعیل نے کہا مجھے قیز بن ابی حاظم نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قسم تم میں سے ایک صبح کو نکلے اپنے پیٹ پھل لکڑیاں لائے اور انہیں بیٹے پھر بیان کی حدیث کے معنید حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے آزاد کردہ غلام ابو عبید سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایندن کا گٹھا باندے اور اپنی پیٹ پھر لادے اور بیش دے اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی آدمی سے سوال کرے چاہے وہ اسے دے یا نہ دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو دو ابو مسلم خولانی سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھ سے ایک پیارے اماندار شخص نے حدیث پیان کی وہ ایسا ہے کہ مجھے پیارا بھی ہے اور وہ ایسا ہے کہ میں نے نزدیک اماندار بھی ہے یعنی حضرت عوف بن مالک عشجعی رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہوں نے کہا ہم نو آٹھ یا سات آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کروگے اور ہم نے ابھی نئی نئی بیعت کی تھی تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کروگے ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کروگے تو ہم نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک بار آپ سے بیعت کر چکے ہیں اب کس بات پر آپ سے بیعت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ تم اللہ کی عبادت کروگے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرا ہوگے اور پانچ نمازوں پر اور اس بات پر کے اطاعت کروگے اور ایک جملہ آہستہ سے فرمایا اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو گے اس کے بعد میں نے ان میں سے بعض افراد کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو کسی سے نہ کہتا کہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دے صحیح مسلم حدیث نمبر 2403 حضرت قبیصہ بن مخارق حلالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کے لیے ادائیگی کی ایک ذمہ داری قبول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ سے اس کے لیے کچھ مانگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ آ جائے تو ہم وہ تمہیں دے دینے کا حکم دیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ تین قسم کے افراد میں سے کسی ایک کے سیوہ اور کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ایک وہ آدمی جس نے کسی بڑی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کر لی جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو حاصل کر لے اس کے بعد سوال سے رک جائے دوسرا وہ آدمی جس پر کوئی آفتہ پڑی ہو جس نے اس کا مال تباہ کر دیا ہو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ زندگی کی گزران درست کر لے یا فرمایا زندگی کی بقا کا سمان کر لے اور تیسرا وہ آدمی جو فاقے کا شکار ہو گیا یہاں تک کہ اس کے قوم کے تین اقل مندفرات کھڑے ہو جائیں اور کہہ دیں کہ فلا آدمی فاقہ زدہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی مانگنا حلال ہو گیا یہاں تک کہ وہ درست گزران حاصل کر لے یا فرمایا زندگی باقی رکھنے ہی جتنا حاصل کر لے اے قبیصہ ان صورتوں کے سوا سوال کرنا حرام ہے اور سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چار یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے انعیت فرماتے تھے تو میں عرض کرتا کسی ایسے آدمی کو انعیت فرما دیجئے جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو حتی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت سارا مال عطا کر دیا تو میں نے عرض کی کسی ایسے فرد کو عطا کر دیجئے جو اس کا مجھ سے زیادہ محتاج ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو اور ایسا مال جو تمہارے پاس اس طرح آئے کہ نہ تو تم اس کے خواہش مند ہو اور نہ ہی مانگنے والے ہو تو اس کو لے لو اور جمال اس طرح نہ ملے اس کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چار سو پانچ عمر بن حارس نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطیہ دیتے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند شخص کو دے دی دئیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے لو اور اپنا مال بنا لو یا اسے صدقہ کر دو اور اس مال میں سے جو تمہارے پاس اس طرح آئے کہ تم نہ اس کے خواہش مند ہو نہ مانگنے والے تو اس کو لے لو اور جو مال اس طرح نہ ملے تو اس کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ سالم نے کہا اسی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے اور جو چیز انہیں پیش کی جاتی تھی اس کو رد نہیں کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھے سائیب بن یزید نے عبداللہ بن سعیدی سے انہوں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو سات لئیس نے بکیر سے انہوں نے بوسر بن سعید سے اور انہوں نے ابن سعیدی مالکی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کے وصولی کے لئے آمل مقرر کیا جب میں اس کام سے فارغ ہوا اور انہیں وصول کردہ مال لاکر ادا کر دیا تو انہوں نے مجھے کام کی عجرت دینے کا حکم دیا میں نے عرض کی میں نے تو یہ کام محض اللہ کی رضا کے خاطر کیا ہے اور میرا عجر اللہ نے دینا ہے تو انہوں نے کہا جو تمہیں دیا جائے اسے لے لو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کام کیا تھا آپ نے مجھے میرے کام کی مزدوری دی تو میں نے بھی تمہاری جیسے بات کہی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں تمہارے مانگے بغیر کوئی چیت دی جائے تو کھاؤ اور صدقہ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو آٹھ عمر بن حارس نے بکہر بن عشت سے انہوں نے بوسر بن سعید سے اور انہوں نے ابن سعادی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مجھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صدقہ وصول کرنے کے لئے عامل بنایا آگے لئیس کی حدیث کی طرح روایت بیانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو نو عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفو بیان کیا آپ نے فرمایا بڑے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے زندگی کی محبت اور مال کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو دس سعید بن مسیب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی محبت میں بڑے کا دل بھی جوان رہتا ہے زندگی لمبی ہونے اور مال کی محبت میں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو گیارہ ابو عوانہ نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا بڑا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں دولت کے حرص اور عمر کے حرص صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو بارہ معاذ بن حشام کے والد حشام نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو تیرہ شعبہ نے کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آگے اسی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چودہ ابو عوانہ نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال کی بھری ہوئی دو بادیاں ہوں تو وہ تیسری حاصل کرنا چاہے گا آدمی کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اسی کی طرف توجہ فرماتا ہے جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو پندرہ شعبہ نے کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کر رہے تھے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ الفاظ آپ پر نازل ہوئے تھے یا آپ خود ہی فرما رہے تھے آگے ابو آوانہ کی حدیث کے معنید ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو سولہ ابن شہاب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس سونے کی بھری ہوئی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس ایک اور وادی بھی ہو اس کا مو مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھرتی اللہ اس کی طرف توجہ فرماتا ہے جو اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو سترہ مجھے زہر بن حرب اور حارون بن عبداللہ نے حدیث سنائی دونوں نے کہا ہمیں حجاج بن محمد نے ابن جوریت سے حدیث بیان کی کہا میں نے عطا سے سنا کہہ رہے تھے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس اس جیسی اور وادی بھی ہو آدمی کے دل کو مٹی کے سوا اور کچھ نہیں بھر سکتا اور اللہ اس پر توجہ فرماتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ قرآن میں سے ہے یا نہیں اور زہر کی روایت میں ہے انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ بات قرآن میں سے ہے یا نہیں انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھارہ ابو حرب بن ابی اسود کے والد سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اہلِ بسرہ کے قاریوں کی طرف انہیں بلانے کیلئے قاسد پھیجا تو ان کے ہاں تین سو آدمی آئے جو قرآن پڑھ چکے تھے تو انہوں یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا تم اہلِ بسرہ کے بہترین لوگ اور ان کے قاری ہو اس کی تلاوت کرتے رہا کرو تم پر لمبی مدت کا وقفہ نہ گزرے کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں جس طرح ان کے دل سخت ہو گئے تھے جو تم سے پہلے تھے ہم ایک صورت پڑھا کرتے تھے جسے ہم لمبائی اور ڈرانے کی شدت میں صورہِ برات سے تشبیح دیا کرتے تھے تو وہ مجھے بھلا دی گئی اس کے سوا کہ اس کا یہ ٹکڑا مجھے یاد رہ گیا اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کا متلاشی ہوگا اور ابن آدم کا پیر تو مٹی کے سوا کوئی شہ نہیں بڑھتی ہم ایک اور صورت پڑھا کرتے تھے جس کو ہم تسبیح والی صورتوں میں سے ایک صورت سے تشبیح دیا کرتے تھے وہ بھی مجھے بھلا دی گئی ہاں اس میں سے مجھے یہ یاد ہے اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں وہ بطور شہادت تمہاری گردنوں میں لکھ دی جائے گی اور قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 2419 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنہ مالو اسباب کی کسرت سے نہیں بلکہ حقیقی غنہ دل کی بینعازی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2420 عیاض بن عبداللہ بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا نہیں اللہ کے قسم لوگوں مجھے تمہارے بارے کسی چیز کا ڈر نہیں سوائے دنیا کی اس زینت کے جو اللہ تمہارے لئے ظاہر کرے گا ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ کے رسول کیا خیر شر کو لے آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑی بر خاموش رہے پھر فرمایا تم نے کس طرح کہا اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے عرض کی تھی کیا خیر شر کو لائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا خیر خیر ہی کھلاتی ہے لیکن کیا وہ دنیا کی زیب و زینت فی ذاتی ہی خیر ہے وہ سب کچھ جو بہا رگاتی ہے جانور کو اپھارے سے مار ڈالتا ہے یا موت کے قریب کر دیتا ہے ایسے سبزہ کھانے والے جانور کے سوا جس نے کھایا اور جب اس کی کوکیں بھر گئیں وہ سیر ہو گیا تو مزید کھانے کے بجائے اس نے سورج کا رخ کر لیا اور بیٹھ کر گوبر یا پیشاپ کیا پھر جگا لکی اور دوبارہ کھایا تو اسی طرح جو انسان اس مال کے حق کے مطابق مال لیتا ہے اس کیلئے اس مال میں برکر ڈال دی جاتی ہے اور جو انسان اس کے حق کے بغیر مال لیتا ہے وہ اس طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 2421 زید بن اسلم نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر دنیا کی اس شادابی اور زینت سے ہے جو اللہ تعالی تمہارے لیے ظاہر کرے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارز کی دنیا کی شادابی اور زینت کیا ہے آپ نے فرمایا زمین کی براکات انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر شر کو لے آتی ہے آپ نے فرمایا خیر سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی خیر سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی خیر سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی وہ سب کچھ جو بہار اگاتی ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہونے والی بدحضمی کا سبب بن کر مار دیتا ہے یا موت کے قریب کر دیتا ہے سوائے اس چارہ کھانے والے جانور کے جو کھاتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی دونوں کوکیں پھول جاتی ہیں وہ سیر ہو جاتا ہے تو وہ مزید کھانا چھوڑ کر سورج کی طرف مو کر لیتا ہے پھر جگالی کرتا ہے پیشاک کرتا ہے گوبر کرتا ہے پھر لوٹتا ہے اور کھاتا ہے بلا شبا یہ مال شاداب اور شیری ہیں جس نے اسے اس کے حق کے مطابق لیا اور حق کے مصرف ہی میں خرچ کیا تو وہ مال بہت ہی معامن و مددکار ہوگا اور جس نے اسے حق کے بغیر لیا وہ اس انسان کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو بائیس حلال بن ابی میمونہ نے عطا بن یاسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم آپ کے اردگرد بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے بعد تمہارے بارے میں جس چیز کا خوف ہے وہ دنیا کی شادابی اور زینت ہے جس کے دروازے تم پر کھول دیا جائیں گے تو ایک آدمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر شر کو لے آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوا میں کچھ دیرخواہ موش رہے اس سے کہا گیا تیرا کیا معاملہ ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہو جبکہ وہ تم سے بات نہیں کر رہے کہا اور ہم نے دیکھا کہ آپ پر وہی اتاری جا رہی ہے پھر آپ پسینہ پوچھتے ہوئے کہاں سے آیا گویا آپ نے اس کی تحسین فرمائی پھر فرمایا واقعہ یہ ہے کہ خیر شر کو نہیں لاتی اور بلا شبہ موسم بہار جو اگاتا ہے وہ اپنی وفرت شادابی اور مرہوبیت کی بنا پر مار دیتا ہے یا موت کے قریب کر دیتا ہے سوائے سبزہ کھانے والے اس حیوان کے جس نے کھایا یہاں تک کہ جب اس کی کھوکیں بر گئیں تو اس نے سورج کی آنکھ کی طرف مو کر لیا اور آرام سے بیٹھ کر کھایا ہوا حضم کیا پھر لید گی پیشاک کیا اس کے بعد پھر سے گھاس کھائی یقیناً یہ مال شاداب اور شیری ہے اور یہ اس مسلمان کا بہترین ساتھی ہے جس نے اس میں سے مسکین یتیم اور مسافر کو دیا یا جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور حقیقت یہ ہے جو اسے اس کے حق کے بغیر لیتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا اور قیامت کی دن وہ مال اس کے خلاف کباہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو تئیس امام مالک بن انس نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے عطا بن یزید لائیسی سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انسار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا آپ نے ان کو دے دیا انہوں نے پھر مانگا آپ نے دے دیا حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو بھی مال ہوگا میں اسے ہرگز تم سے بچا کر زخیرہ نہ کروں گا یعنی تم ہی میں بانٹ دوں گا جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے بچائے گا اور جو استغنا یعنی بینیازی اختیار کرے گا اللہ اس کو بینیاز کر دے گا اور جو سبر کرے گا یعنی سوال سے باز رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو سبر کی قوت انعیت فرمائے گا اور کسی کو ایسا کوئی حتیہ نہیں دیا گیا جو سبر سے بہتر اور وسیع تر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوبیس معمر نے سہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو پچیس حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کامیاب و بامرات ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بزر کے بقدر روزی ملی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو دیا اس پر قناعات کی توفیق بخشی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا فرمائی اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی کم سے کم کھانے جتنی کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو ستائیس حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ان کے علاوہ جنہیں آپ نے عطا فرمایا دوسرے لوگ اس کے زیادہ حق دار تھے آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے ایک چیز اختیار کرنے پر مجبور کر دیا کہ یا تو یہ مضموم طریقے سے بیڈا اسرار سے سوال کرے یا مجھے بخیل بنا دیں تو میں بخیل بننے والا نہیں ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھائیس امام مالک بن انس نے اسحاق بن عبداللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آپ کے کندوں پر خاص سے موٹے کنارے کی ایک نجرانی چادر تھی اتنے میں ایک بدوی آپ کے پاس آ گیا اور آپ کی چادر سے پکڑ کر آپ کو زور سے کھینجا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی ایک جانب کی طرف نظر کی جس پر اس کے زور سے کھینجنے کے باعث چادر کے کنارے نے گہرہ نشان ڈال دیا تھا پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے ہس پڑے اور اسے کچھ دینے کا حکم دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو انتیس ہمام اکرمہ بن امار اور اوزائی سب نے اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی اکرمہ بن امار کے حدیث میں یہ اضافہ ہے پھر اس نے آپ کو زور سے اپنی طرف کھینجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدوی کے سینے سے جا ٹکرائے اور ہمام کی حدیث میں ہے اس نے آپ کے ساتھ کھینجاتانی شروع کر دی یہاں تک کہ چادر پھٹ گئی اور یہاں تک کہ اس کا کنارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردن ببارک میں رہ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو تیس لئیس نے عبداللہ بن عبی ملائقہ سے اور انہوں نے حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابائیں تقسیم کی اور مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز نہ دی تو مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بیٹے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ تو میں ان کے ساتھ گیا انہوں نے کہا اندر جاؤ اور میری خاطر آپ کو بلاؤ میں نے ان کے خاطر آپ کو بلائیا تو آپ اس طرح اس کی طرف آئے کہ آپ کے گندے پر ان قباؤں میں سے ایک قبا تھی آپ نے فرمایا یہ میں نے تمہارے لئے چھپا کر رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا مخرمہ راضی ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو اکتیس ایوب سختیانی نے عبداللہ بن ابی مولائکہ سے اور انہوں نے حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبائیں آئیں تو مجھے میرے والد مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے آپ کے پاس لے چلو امید ہے آپ ہمیں بھی ان میں سے کوئی قبع انعیت فرمائیں گے میرے والد نے دروازے پر کھڑے ہو کر گفتگو کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آواز پہچان لی آپ بہا نکلے تو قبع آپ کے ساتھ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی خوبیاں دکھا رہے تھے اور فرما رہے تھے میں نے یہ تمہارے لئے چھپا کر رکھی تھی میں نے تمہارے لئے چھپا کر رکھی تھی حسن بن علی حلوالی اور عبد بن حمید نے کہا ہمیں یعقوب بن ابراہیم بن سعید نے حدیث سنائی کہا میرے والد نے ہمیں صالح سے حدیث پیان کی انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مریا عامر بن سعید نے اپنے والد حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا جبکہ میں بھی ان میں بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک آدمی کو چھوڑ دیا اس کو نہ دیا وہ میرے لئے ان سب کی نسبت زیادہ پسندیدہ تھا میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور رازداری کے ساتھ آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ فلان سے اعراض فرما رہے ہیں اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا یا مسلمان میں کچھ دیر کے لئے چھپ رہا پھر جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا وہ بات مجھ پر خالب آ گئی اور میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ فلان کو نہیں دے رہے اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا یا مسلمان اس کے بعد میں تھوڑی دیر چھپ رہا پھر جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا وہ بات مجھ پر خالب آ گئی میں نے پھر عرض کی فلان سے آپ کے اعراض کا سبب کیا ہے اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا یا مسلمان پھر آپ نے فرمایا میں ایک آدمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس ڈر سے دیتا ہوں کہ وہ آندھے موں آگ میں نہ ڈال دیا جائے اور حلوانی کے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا مسلمان کا تقرار دو بار ہے تین بار نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو تین دیس سفیان سوری ابن شہب زہری کے بطیجے محمد بن عبداللہ بن شہب اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے ہممانہ حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چون تیس محمد بن سعد یہ حدیث بیان کرتے ہیں یعنی زہری کی مذکورہ بالا حدیث انہوں نے اپنی حدیث میں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کردن اور کندے کے درمیان اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا جنگ کر رہے ہو اے ساد میں ایک شخص کو دیتا ہوں آگے اسی طرح ہے جس طرح پہلی روایت میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو پینتیس یونس نے ابن شہب زہری سے خبر دی کہا مجھے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ حنین کے دن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فیع قبیلہ حوازن کے وہ اموال عطا کیے جو عطا کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اریش کے لوگوں کو سو سو اونٹ دینے شروع کیے تو انسار میں سے کچھ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے آپ اریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ ہمارے تلواریں ابھی تک ان کے خون کے قطرے ٹپکا رہی ہیں حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی باتوں میں سے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلوا بھیجا اور انہیں چمڑے کے ایک بڑے سائبان کے سائے میں جمع کیا جب وہ سب اکٹے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ کیا بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اہل رائے نے تو کچھ نہیں کہا البتہ ہم میں سے ان لوگوں نے جو نو عمر ہیں یہ بات کہی ہے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے وہ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں حالانکہ ہماری تلواریں ابھی تک ان کے خون کے قطریں ٹپکا رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو دے رہا ہوں جو کچھ عرصہ قبل تک کفر پر تھے ایسے لوگوں کی تعلیف قلب کرنا چاہتا ہوں کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ مال و دولت لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھروں کی طرف لوٹو اللہ کی قسم جو کچھ تم لے کر واپس جار رہے ہو وہ اس سے بہت بہتر ہے جسے وہ لوگ لے کر لوٹ رہے ہیں تو انسار کہنے لگے کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل راضی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم اپنی نسبت دوسروں کو بہت زیادہ ترجیح ملتی دیکھو گے تو تم اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آمیلو میں حوث پر ہوں گا وہی ملاقات ہوگی انسار نے کہا ہم ہر صورت میں صبر کریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھتیس صالح نے ابن شہاب زہری سے روایت کی کہا مجھے حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پیان کی کہ انہوں نے کہا جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ حواظن کے اموال میں سے بطور فیر عطا فرمایا جو عطا فرمایا اور اس پچھلی حدیث کے مانند حدیث بیان کی اس کے سوا کہ انہوں یعنی صالح نے کہا حضرت انز رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے صبر نہ کیا اور انہوں نے اور ہم سے ان لوگوں نے جو نو عمر ہیں کے بجائے نو عمر لوگوں نے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو سنتیس ابن شہاب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے اپنے چچا سے خبر دی کہا مجھے حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی اور اسی طرح حدیث بیان کی سوا اس بات کے کہ انہوں نے کہا حضرت انز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں یعنی انسار نے کہا ہم صبر کریں گے جس طرح یونس نے زہری سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹریس قطادہ حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں سے حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو جمع فرمایا اور پوچھا کیا تم میں تمہارے سوا کوئی اور بھی ہے انہوں نے جواب دیا نہیں ہمارے بھانجے کے سوا کوئی اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا بھانجہ ان میں سے ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے دن قبل جاہلیت اور گمراہی کی مصیبت میں تھے اور میں نے چاہا کہ ان کو اسلام پر پکا کروں اور ان کی دلچوئی کروں کیا تم اس پر خوش نہیں ہوگے کہ لوگ دنیا واپس لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے کھروں کو لوٹو اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انسار ایک اور گھاٹی میں چلیں تو میں انسار کی گھاٹی میں چلوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو تاریس ابو تیح سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا جب مکہ فتح ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی غنیمتیں قریش میں تقسیم کی تو انسار نے کہا یہ بڑی تاجب کی بات ہے ہماری تلواروں سے ان لوگوں کے خون ٹپک رہے ہیں اور ہمارے اموال غنیمت انہیں کو دیے جا رہے ہیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور فرمایا وہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے انہوں نے کہا بات وہی ہے جو آپ تک پہنچی ہے وہ لوگ جھوڑ نہیں بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہ ہوگے کہ لوگ دنیا لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹو اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انسار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انسار کی وادی یا انسار کی گھاٹی میں چلوں گا انسار سے بھی یہی توقع ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چالیس حشام بن زید بن انس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے کہا جب ہولین کی جنگ ہوئی تو حوازن اور غطفان اور دوسرے لوگ اپنی بیوی بچوں اور مویشیوں کو لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روز دس ہزار اپنے ساتھی تھے اور وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنہیں فتح مکہ کے موقع پر غلام بنانے کے بجائے آزاد کیا گیا تھا یہ آپ کو چھوڑ کر پیچھے بھاگ گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مہاجرین کے بعد انسار کو دو دفعہ پکارا ان دونوں کو واپس میں ذرا برابر گڑھ مڑھ نہ کیا آپ دائیں طرح متوجہ ہوئے اور آواز دی اے جماعت انسار انہوں نے کہا لبائک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جماعت انسار انہوں نے کہا لبائک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اس وقت سفید خجر پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں چنانچہ مشرک شکست کھا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کے بہت سے اموال حاصل کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتح مکہ سے ذرا قبل ہجرت کرنے والوں اور فتح مکہ کے موقع پر آزاد کیے جانے والوں میں تقسیم کر دیا اور انسار کو کچھ نہ دیا اس پر انسار نے کہا جب سختی اور شدد کا موقع ہو تو ہمیں بلائے جاتا ہے اور غنیمتیں دوسروں کو دی جاتی ہیں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی اس پر آپ نے انہیں سائبان میں جمع کیا اور فرمایا اے انسار کی جماعت وہ کیا بات ہے جو مجھے تمہارے بارے میں پہنچی ہے وہ خاموش رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسار کی جماعت کیا تم اس بات پر راضی نہ ہوگے کہ لوگ دنیا لے کر جائیں اور تم محمد کو اپنی جمعیت میں شامل کر کے اپنے ساتھ گھروں کو لے جاؤ وہ کہہ اٹھے کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر راضی ہیں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ایک وادی میں جلیں اور انسار دوسری وادی میں تو میں انسار کی وادی کو اختیار کروں گا حشام نے کہا میں نے پوچھا ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے حشام نے کہا میں نے پوچھا ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے آپ اس کے اینی شاہی تھے انہوں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہاں غائب ہو سکتا تھا سحی مسلم حدیث نمبر 2441 سمیت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ہم نے مکہ فتح کر لیا پھر ہم نے ہنین میں جنگ کی میرے مشاہدے کے مطابق مشرق بہترین سب بندی کر کے مقابلے میں آئے پہلے گھر سواروں کی سب بنائے گئی پھر جنگ جوہ یعنی لڑنے والوں کی پھر اس کے پیچھے عورتوں کی سب بنائے گئی پھر بکریوں کی قطاریں کھڑی کی گئیں پھر اونٹوں کی قطاریں کہا اور ہم انسار بہت لوگ تھے ہماری تعداد چھ ہزار کو پہنچ گئی تھی اور ہمارے پہلو کے سواروں پر خالد بن بلید رضی اللہ عنہ ہوتے ہمارے گھر سوار ہماری پوچھتوں کی طرف مڑنے لگے اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ہمارے سوار بکھر گئے اور بددو بھی بھاگ گئے اور وہ لوگ بھی جن کو ہم جانتے ہیں یعنی مکہ کے نو مسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے مہاجرین اے مہاجرین پھر فرمایا اے انسار کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے اپنے مشاہدے کے علاوہ جنگ میں شریک لوگوں کی جماعت کی روایت ہے کہا ہم نے کہا لبہ ایک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ہم اللہ کے قسم ان تک پہنچے بھی نہ تھے کہ اللہ نے ان کو شکستے دوچار کر دیا اس پر ہم نے اس سارے مال پر قبضہ کر لیا پھر ہم طائف کی طرف روانہ ہوئے اور چالیس دن تک ان کا محاصرہ کیا پھر ہم مکہ باپس آئے اور وہاں پڑھاؤ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سو اون کے حساب سے دینے کا آخاز فرمایا پھر حدیث کا باقی حصہ اسی طرح بیان کیا جس طرح اوپر کی روایت میں قطادہ ابو طیعہ اور حشام بن زید کی روایت میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو بیالیس محمد بن ابی عمر مکی نے کہا سفیان بن عویعینا نے ہمیں عمر بن سعید بن مصروق سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سعید بن مصروق سے انہوں نے ابایا بن رفعہ سے اور انہوں نے حضرت رعفع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صفیان بن حرب صفوان بن عمیہ ویعینا بن حسن اور اقرہ بن حابس رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک کو سو سو اونٹ دیئے اور عباس بن مرداز رضی اللہ عنہ کو اس سے کم دیئے تو عباس بن مرداز رضی اللہ عنہ نے اشعار میں کہا کہ آپ میری اور میرے گھوڑے عبید کی غنیمت ویعینا بن حسن بن حزیفہ بن بدر سید بن غزفان اور اقرہ بن حابس رئیس تمیم رضی اللہ عنہ کے درمیان قرار دیتے ہیں حالانکہ ویعینا رضی اللہ عنہ کے پر دادا بدر اور اقرہ رضی اللہ عنہ کے والد حابس کسی بڑوں کے مجمع میں میرے والد سے فوقیت نہیں رکھتے تھے اور میں ان دونوں میں سے کسی سے کم نہیں ہوں اور جس کو پس قرار دیا جائے گا اس کو بلند نہیں کیا جا سکے گا کہا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی سو پورے کر دیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو تنتالیس احمد بن عبدالزبی نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینا نے عمر بن سعید بن مزروک سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عنین کے غنائم تقسیم کی تو ابو صفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سو اونٹ دیے اور پچھلی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے القامہ بن علازہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی سو اونٹ دیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوالیس مخلد بن خالد شعیری نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینا نے حدیث سنائی کہا مجھے عمر بن سعید نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور اس میں نہ القامہ بن علازہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ذکر کیا نہ صفوان بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اور نہ اپنی حدیث میں اشعار ہی ذکر کیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو پنتالیس عمر بن یحیع بن عمارہ نے عباد بن تمیم سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین فتح کیا غنائم تقسیم کیے تو جن کی تعلیف قلب مقصود تھی ان کو بہت زیادہ عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ انسار بھی اتنا لینا چاہتے ہیں جتنا دوسرے لوگوں کو ملا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان کو خطاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا ان سب نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر احسان فرمانے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے جواب نہیں دوگے انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو ایسا تھا ایسا تھا اور معاملہ ایسے ہوا ایسے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں گنوائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا تھا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانا مہیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موساط کی عمر بن یحییٰ کا خیال ہے وہ انہیں یاد نہیں رکھ سکے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہوتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ انسار قریب تر ہیں اور لوگ ان کے بعد ہیں شعار وہ کپڑے جو سب سے پہلے جسم پر پہنے جاتے ہیں دسار وہ کپڑے جو بعد میں اڑے جاتے ہیں اور اگر ہجرت کا فرق نہ ہوتا تو میں بھی انسار کا ایک فرد ہوتا اور اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انسار کی وادی اور ان کی گھاٹی میں چلوں گا بلا شبا تم میرے بات خود پر دوسروں کو ترجیح ملتی پاؤ گے تو سبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے خوز پر آمیلو صحیح مسلم حدیث نمبر 2446 منصور نے ابو وائل شقیق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا جب حنین کی جنگ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال غنیمت کی تقسیم میں ترجیح دی آپ نے اقرہ بن حابیس رضی اللہ عنہ کو غصو اُنٹ دیئے وہ یعنی رضی اللہ عنہ کو بھی اتنے ہی اُنٹ دیئے اور عرب کے دوسرے اشراف کو بھی عطا کیا اور اس دن مال غنیمت کی تقسیم میں نہ عدل کیا گیا اور نہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہا میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور آگاہ کروں گا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کی اطلاع دی جو اس نے کہی تھی غصے سے آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہوا یہاں تک کہ وہ سرخ رنگ کی طرح ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کریں گے تو پھر کون عدل کرے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے انہیں اس سے بھی زیادہ عذیت پہنچائے گئی تو انہوں نے سبر کیا ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا میں نے دل میں سوچا آئندہ کبھی اس قسم کی کوئی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چار سو سنتالیس احمش نے ابو وائل شقیق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا تو ایک آدمی نے کہا اس تقسیم میں اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھا گیا کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور چپکے چپکے سے آپ کو بتا دیا اس سے آپ انتہائی غصے میں آ گئے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کہا آج یہ بات میں آپ کو نہ بتاتا کہا پھر آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ عذیت پہنچائے گئی تو انہوں نے سبر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چار سو آٹھالیس لحیس نے یہیہ بن سعی سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو سبیر سے اور انہوں نے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حنین سے واپسی کے وقت جعرانہ میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چاندی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مٹھی بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے تھے تو اس نے کہا اے محمد عدل کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لئے وائل یعنی ہلاکت یا جہنم ہو اگر میں عدل نہیں کر رہا تو کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کر رہا تو میں ناکام ہو گیا اور خسارے میں پڑ گیا اس پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کو قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پاس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ ایسی باتیں کریں کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں بے شک یہ اور اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے وہ ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا یہ لوگ اس طرح اس دین اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے آگے نکل جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو انچاس عبدالوہب سقفی نے کہا میں نے یحیی بن سعید سے سنا کہہ رہے تھے مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا نیز عرہ بن خالر نے بھی ابو زبیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور مذکورہ بالہ حدیث کے معنین حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو پچاس